لوگ اس وقت ایک نیشنل کاؤس سمجھ کے پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں خان صاحب بھی دیکھ رہے ہیں وہ نئی قیادت کو موقع دیں گے کچھ لوگوں نے رابطہ کیا ہے جن واپس آنے کے لیے بیرس سے گوھر پارٹی فیس ہیں پارٹی کے لیے پچھلے دو سال سے انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے بہت تمام کیسز میں دن رات کیا ہے سائفر کیسز میں جب جاتے ہیں صحافی اندر تو خان صاحب کی جو سٹیٹمنٹ آتی ہے بڑی جو حیران کن بھی ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں خان صاحب کا ایک تو پیغام یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے پریشان نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ہزار سال بھی مجھے چھوٹے سے سیل میں کیونکہ دس بھائی بارہ کا سیل ہے جس میں رہ رہے ہیں اس میں رہنا بڑے تو یہ میرے لیے ایشو نہیں ہے اور حقیقی ازادی ہمیشہ دیکھیں پرائیس پے کرنی پڑتی ہے کیونکہ انیس سو سینٹالیس میں بھی اگر ہم آزاد ہوئے تو ہم پرائیس دے کے آئے ہیں جو ہمارے مہاجرین بھائی ان سے آئے ہیں ان کے قصے دیکھیں انہوں نے قربانیاں دی فیلانتروپیسٹ ہیں لوگ اس وقت ایک ناشنل کاؤس سمجھ کے پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ خان صاحب بھی دیکھ رہے ہیں وہ نئی قیادت کو موقع دیں گے اور ٹیڈیشنل جو پولیٹیشن سے ان سے کافی حد تک تو ایک اللہ تعالیٰ نے ہماری جان چھڑوا دی کچھ سے خان صاحب خود چھڑوا نہیں سکتے تھے تو وہ چھٹ گئے کچھ لوگوں نے رابطہ کیا ہے واپس آنے کے لیے واپس آنے کے لیے بھی جی رابطے ہو رہے ہیں مگر اب وہ میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا ہے خان صاحب کی طرح سے کام بھی ساروں کے لیے دور دروازے بانتے ہیں گوھر جو آئے ہیں نئے چیئرمین ان کا آپ کیسا دیکھتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ ہے باقی کارکنوں کے ساتھ کیسا رہی ہے برسے گوھر پارٹی فیس ہیں پارٹی کے لیے پچھلے دو سال سے انہوں نے بہت زیادہ کام کی ہے تمام کیسز میں دن رات کی ہے خاص اور پر جو توشہ خانہ والا لیکشن کمیشن کا ریفرنس آلیر تو خواجہ حریص صاحب کرے انہوں نے اس پر محنت کی اور پارٹی فیس ہیں اور خان صاحب کا مکمل اعتماد رکھتے ہیں اور خان صاحب کی چوئیس کبھی غلط نہیں سائفر کیس میں جب جاتے ہیں صحافی اندر تو خان صاحب کی جو سٹیٹمنٹ آتی ہے بڑی جو حیران کن بھی ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں آپ کی تو ملاقت کئی بار ہوئی ہے کیا پیغام ہے میسیج کارکنوں کے لیے خان صاحب کا ایک تو پیغام یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے پریشان نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ہزار سال بھی مجھے چھوٹے سے سیل میں کیونکہ دس بھائی بارہ کا سیل ہے جس میں رہ رہے ہیں اس میں رہنا بڑے تو یہ میرے لیے ایشو نہیں ہے بگر یہ میں لڑائی کس لیے لڑا ہوں وہ لڑائی حقیقی ازادی کے لیے اور حقیقی ازادی ہمیشہ دیکھیں پرائیس پے کرنی پڑتی ہے کیونکہ انیس سو سنتالیس میں بھی اگر ہم آزاد ہوئے تو ہم پرائیس دے کے آئے ہیں جو ہمارے مہاجرین بھائی ان سے آئے ان کے قصے دیکھیں انہوں نے قربانیاں دی اسی طرح آج دوبارہ ہمیں ایک سیاسی قربانیاں دینی پڑیں گی اپنے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کا کیس جو تھا بڑا میس کہلیں کے اندر گیا ہے آپ نے ریٹرننگ آفیسز جو تھے ان کے چینج ہونے کی بات کی ایک ناشنل کاؤس سمجھ کے پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی خان صاحب بھی دیکھ رہے ہیں وہ نئی قیادت کو موقع دیں گے اور ٹیڈیشنل جو پولیٹیشن سے ان سے کافی حد تک تو ایک اللہ تعالی نے ہماری جان چھڑوا دی کچھ سے خان صاحب خود چھڑوا نہیں سکتے تھے تو وہ چھٹ گئے کچھ لوگوں نے رابطہ کیا ہے واپس آنے کے لیے واپس آنے کے لیے بھی جی رابطے ہو رہے ہیں مگر اب وہ میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا ہے خان صاحب کی طرح سے کافی ساروں کے لیے دور دروازے بانتے ہیں گوھر جو آئے ہیں نئے چیئرمین ان کا آپ کیسا دیکھتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ ہے باقی کارکنوں کے ساتھ کیسا رہی ہے برسے گوھر پارٹی فیس ہیں ٹھیک ہے پارٹی کے لیے پچھلے دو سال سے انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے بہت تمام کیسز میں دن رات کیا ہے خاص اور پر جو توشہ خانہ والا لیکشن کمیشن کا ریفنس آلیر تو خواجہ حریص صاحب کرے انہوں نے اس پر محنت کیا اور پارٹی فیس ہیں اور خان صاحب کا مکمل اعتماد رکھتے ہیں اور خان صاحب کی چوئیس کبھی غلط نہیں سائفر کیس میں جب جاتے ہیں صحافی اندر تو خان صاحب کی جو سٹیٹمنٹ آتی ہے بڑی جو حیران کن بھی ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں آپ کی تو ملاقات کئی بار ہوئی ہے کیا پیغام ہے میسیج کارکنوں کے لیے خان صاحب کا ایک تو پیغام یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے پریشان نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ہزار سال بھی مجھے چھوٹے سے سیل میں کیونکہ دس بھائی بارہ کا سیل ہے جس میں رہ رہے ہیں اس میں رہنا پڑے تو یہ میرے لیے ایشو نہیں ہے بگر یہ میں لڑائی کس لیے لڑا ہوں وہ لڑائی حقیقی ازادی کے لیے اور حقیقی ازادی ہمیشہ دیکھیں پرائس پے کرنی پڑتی ہے کیونکہ انیس سو سنتالیس میں بھی اگر ہم آزاد ہوئے تو ہم پرائس دے کے آئے ہیں جو ہمارے مہاجرین بھائی ان سے آئے ان کے قصے دیکھیں انہوں نے قربانیاں دی اسی طرح آج دوبارہ ہمیں ایک سیاسی قربانیاں دینی پڑے گی اپنے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے